ہیلو دوستو میں ہوں آپ کے شات سالم رجا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ میوات آج تک بات چیت کریں گے دوستو آئے گا میرے شات جی میرا نام محمد راشد ہے اور یہ میرا اپنا گاؤں ہے اور میں دہلی کی ایک مسجد میں امامت کرتا ہوں یہ جو پروگرام مناقض کرنے جا رہے ہیں اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں اور پوری میوات میں ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیں اچھی شکشہ دیں اور جو علاقے میوات میں جو بچے عالی تعلیم کے ساتھ آگے بڑھے ہیں اور جن بچوں نے میوات کا نام روشن کیا ہے اور جن بچوں نے اپنی محنت سے نام آگے تک پہنچایا ہے ہم نے ان بچوں کو یہاں بولایا ہے تاکہ ہم ان کو سمانت کریں گے اور ان کو دیکھ کر لوگ جو مجمع آئے گا وہ اپنے بچوں کے لئے فکر لے کے جائیں کہ ہم بھی اپنے بچوں کو آگے بڑھائیں گے اور تعلیم دیں گے چاہے وہ دنیا کی تعلیم ہو چاہے دین کی تعلیم ہو لیکن آج کے اس وقت میں میں سمجھتا ہوں انسان تعلیم کے بغیر اندھا ہے جس کے پاس تعلیم نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس معاشرے میں اس علاقے میں ترقی نہیں آسکتی اگر ہمیں اپنے علاقے میں اور اپنے میوات میں ترقی لانی ہے اس کا سب سے اہم چیز ہے ہم اپنے بچوں کو شکشد بنائیں تعلیم دیں اچھی تعلیم سے اپنے بچوں کو آراستہ کریں اس لئے ہم نے یہ پروگرام رکھا ہے مولانا سکچھا جاگرک شمیلن اس پروگرام کا نام ہے جن لوگوں نے جن بچوں نے جن یواؤنے دیس کا حال ہی میں نام روشن کیا ہے ان کے اوپر یہ شمیلن کیا جا رہا ہے ایسے میں جو اس پروگرام میں جو مکھے آتیتی ہیں آنے والی جو مکھے مہمان ہیں وہ کون ہیں اس پروگرام میں ہم نے راجستان اور حریانہ دونوں جگہ کے بچے لئے ہیں راجستان کی نمائندگی کے لئے ہم نے جو ہے صافیہ زبیر خان جو رامگر سے ودایق ہیں ان کو بولایا ہے انشاءاللہ وہ تشریف لائیں گی اسی طرح جو اس پروگرام کی شان آنبان شان ہے وہ ہمارے حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب کے صاحب زادے ہیں مولانا حبیب اللہ صاحب مدنی جو ہے ماشاءاللہ ایک بہت فعال عالیم ہے اور ان کا تعلیم کے اوپر ہمارے اس علاقے کو وہ لوگ جو ہے ایک سندیز دیں گے ایسی ہستی ایسے ہمارے ایک عالیم ہمارے علاقے میں آ کر لوگوں کو تعلیم کا درست دیکھا تو ظاہر سی باتیں میں امید کرتا ہوں کہ لوگ اس سے سبق لیں گے اسی طرح جو ہے ہریانہ سے چودری آفتاب احمد جو ہمارے نہو سے ودایق ہیں اسی طرح چودری ممن خان جو ہمارے مانی ودایق ہیں فیرجبر جھرکہ سے نصیم احمد صاحب جو ہمارے سابق ودایق رہے ہیں اسی طرح چودری عمران جو الور لوگ سبا سے جنہوں نے چناو لڑا ہے اسی طرح ایک لڑکی ہے نظیفہ زاہد صاحب جو حافظہ بھی ہے ماشاءاللہ ان کو بھی ہم نے آمنتریت کیا ہے وہ جیپور سے یہاں انشاءاللہ تشریف لائیں گی اور جو ہے اس کے علاوہ بہت دیگر اسلم چودری اسلم گوروال صاحب جو ایک سماجی کارے کرتا ہے میوات میں ماشاءاللہ بہت مہنتی ہیں وہ بھی اس پروگرام میں اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ وہ میرے ایک مقتدی بھی ہیں اور وہ انشاءاللہ اس پروگرام میں تشریف لائیں گے اس کے علاوہ جمعیت کے جو ہے مولانا محمد حارون صاحب جو صدر جمعیت علماء ہے حریانہ حیماچل پنجاب چنڈیگرد کے اس وقت کے موجودہ صدر ہیں وہ بھی اس پروگرام میں تشریف لائیں گے اور اس کے علاوہ بہت سارے مہمان ہیں جو لائیں گے تشریف اور انشاءاللہ لوگوں کو خطاب کریں گے تعلیم کی دعوت دیں گے تعلیم کی طرف لوگوں کو بلائیں گے دوستو یہ مولانا صاحب تھے جنہوں نے اس پروگرام کی آنے والی انیس نومبر کو یہ پروگرام ہونے والا ہے اس کی پوری اپ ڈیٹ مولانا نے آپ کے لئے دی ایسے میں میرے ساتھ دو رکھی کے کچھ اور یوہ ساتھی ہیں باتچیت کریں گے ان کے گاؤں میں پروگرام ہونے جا رہا ہے وہ کیسا محشوش کر رہے ہیں اور اس پروگرام میں کیا کچھ دیکھنے کو ملنے والا ہے جی سر کیا نام آپ کا ہے مہمان دیرفان دیرفان بھائی آپ کے گاؤں میں پروگرام ہو رہا ہے تو آپ کیسا محشوش کر رہے ہیں یہ بڑے اچھی بات ہے جو پروگرام ہو رہا ہے اللہ کا شکر ہے مطلب جو کہ بڑا ایک سندیس جائے گا جو انپڑتا وہ ختم ہوگی جو پڑھے لکھے ہیں جو بچے دینا پڑھ رہے ہیں ان کو پڑھنی کے لیے بٹھائیں اور مطلب جو کہ ایسا سندیس جائے گا اور پھر مولانا جو آ رہے ہیں بہت اللہ کا شکر ہے کیا نام آپ کے کہاں سے تعلق رہتے ہیں دو رکھی دو رکھی سے آپ کی گاؤں میں کل پروگرام ہونے والا ہے کیسا محسوس کر رہے ہیں بہت اچھا محسوس کر رہے ہیں تو عوام کے لیے کیا محسوس دینا چاہتے ہیں عوام کے لیے ہم یہی میسیج دینا چاہتے ہیں یہ انپڑھتا کو ہم ختم کرے یہاں میرا نام پرویز ہے پرویز بھائی کہاں سے تعلق کرتا ہے دو رکھی سے دو رکھی سے آپ کی گاؤں میں پروگرام ہونے جا رہا ہے ہاں یہ بڑی خوشی کی بات ہے ہمارے یہاں پروگرام ہو رہا ہے کیا کہنا چاہوگی ہمارے چینل کے مادیم صاحب کو لاکولوک دیکھ رہے ہیں کیا میسیج دینا چاہوگی ہم لوگوں کے لیے یہ اپنا جو انپڑھ بچہ ہے ان کے لیے نگاڑ کے دیا جا رہا ہے عوام کے لیے کیا میسیج دینا چاہوگی میسیج ہے یہ بھائی اپنے سب پہنچے زیادہ سے زیادہ پہنچے آدمی کل تین بجے سے دو بجے سے رہ گئی پروگرام جمعہ کے بعد اس کے بعد میں سب ہی بھائی پہنچے اس میں اپنا جو دو رکھی سے بھیوان سے موٹو کا سب نے مل کے کروایا ہے دوستو ون بائی ون ہم نے آپ کو دو رکھی گاؤں کے نوجوانوں سے اور یہاں کے جو مولانا تھے ان سے روبرو کروایا مولانا نے آپ کو پوری اپ ڈیٹ دی کہ کل 19 نومبر کو یہ پروگرام ہونے جا رہا ہے اس پروگرام کا جو مکھے ادیسی ہے وہ میوات کے یواؤں کو سکھا کے لیے جاگرک کرنا اور میوات کے یواؤں کی سکھا کو بہتر سے بہتر بنانا ہے دوستو اس پروگرام میں جو مکھے آتی تھی آنے والے ہیں وہ ارشد مدنی کے جو شاہب جادے ہیں وہ اس پروگرام میں پدھاریں گے اور دوستو آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ یہ پروگرام کل جمعہ کے بعد شروع ہوگا اور مولانا کی اپیل ہے کہ اس پروگرام میں جیادہ سے جیادہ سنکھا میں سب ہی بھائی پہنچنے کی کوشش کریں دوستو یہاں آپ ہماری اس ویڈیو کو فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کیجئے شیئر کیجئے یہ اس ویڈیو کو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن گھنٹی کو دبا دیجئے